ایم ایف نے چار نئی شرائط رکھ دیں اس آگڑار کی امریکی نائب وزر خسانہ سے ورچلی ملاقات وزر خسانہ نے آئی ایم ایف مذاکرات سے آگاہ کیا کہا حکومت موجودہ آئی ایم ایف پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے پرارف ہے آئی ایم ایف پروگرام پر امد رامد یقینی بنائیں گے آج 28 فروری ہے اور پٹرولی مسنوات کی قیمتوں کردو بدل رات بارہ بجے کے بعد ڈیو ہو جائے گا یعنی یقین مارچ سے نئی قیمتیں ملک میں نافذ ہوں گی اس حوالے سے جو ڈیزل کی قیمت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی اور یہ قیمت دو سو اسی روپے فی لیٹر جو ہے یہ برکرار رہے گی پٹرول کی جو قیمت ہے جو اس وقت دو سو بہتر روپے ہے اس میں پانچ روپے کمی کے ساتھ نئی قیمت جو ہوگی وہ دو سو ستا سٹھ روپے فی لیٹر ہوگی پٹرول سستہ الپی جی مہنگی پٹرول پانچ روپے کمی کے بعد دو سو سٹھ سٹھ روپے لیٹر ہو گیا لیزل کی قیمت دو سو اسی روپے لیٹر پر برقرار رہے گی وزیر خزانہ اسحاب دار کا اعلان الپی جی کی قیمت میں بارہ روپے اضافہ نئی قیمت دو سو اٹھتر روپے کلو مقرر گھرلو سینڈلینڈر ایک سو چھتیس روپے اضافہ کے بعد تین ہزار دو سو اٹھتر روپے کا ہو گیا پاکستان کی ڈیپولٹ کا خطرہ بڑا ہے آدمی دارے موڈیس نے پاکستان کے کرس لینے کی ریٹنگ کم کر دی الامی میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان کی روپے اور غیر ملکی کرنسی میں کرس لینے کی ریٹنگ کم کی گئی ہے مہنگائے کے تابر توڑ وار سفید پوش کے لیے زندگی مزید مشکل ہو گئی یوٹیلٹی سٹورز پر دھائی ماہ بعد بھی اشیاء کی کللت عام شہری سستے آتے گھی چینی اور دالوں کے لیے خوار رمضان و مبارک میں سودہ سلف کیسے لیں گے شہری پرشنی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن کب ہوں گے سپریم کورٹ آج صبح گیارہ بجے فیصلہ سنائے کی دوران سمات چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کوئی آئینی ادارہ انتخابات کی مدت نہیں بڑھا سکتا الیکشن بروقت نہ ہوئے تو استحقام نہیں آئے گا پہلی بار ایسی صورتحال ہے کہ کنٹینر کھڑے ہیں لیکن ذرہ مبادلہ نہیں جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا صدر مملکت کس قانون کے تحت چٹھیاں لکھ رہے ہیں جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ آرٹیکل 48 کے تحت صدر کا ہر عمل حکومت کی سفارش پر ہوگا جسٹس کازی فائز ایسا اور جسٹس یحیاء فریدی کا مقدمات سننے سینکار سپریم کورٹ میں بینچ کی اچانک تبدیلی پر ازارے برہمی جسٹس کازی فائز ایسا نے کہا بینچ اچانک تبدیل ہونے سے شبھات پیدا ہوتے ہیں جسٹس یحیاء فریدی نے تین رکنی بینچ کی سربراہی کرنا تھی میرے دو رکنی بینچ میں جسٹس حسن اصر ایسوی شامل تھے اچانک دونوں بینچوں کے تبدیل کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی ریجیسٹرار سے کہا بینچ آپ نہیں ہم چلائیں گے عمران خان پر گرفتاری کی تلوار لٹکنے لگی توشہ خانہ کیس میں ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری چاری عمران خان کو بار بار موقع دیا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے وارنٹ گرفتاری پر عمل درامت کیا جائے جج زفر اقبال کے ریمارکس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اقدام قتل کے کیس میں نو مارچ تک زمانت منظور کر لی عمران خان کی الیکشن کمیشن کے فلاف احتجاج اور ممنوع فنڈنگ کیس میں بھی زمانتیں منظور عمران خان کی گاڑی سے گارڈز گر گئے معمولی چوٹے آئیں گے ولید اقبال کی والدہ جسٹس ریٹائیڈ ناصرہ جاوید اقبال جیل بھلو تحریک پر پھٹ پڑی کہتی ہیں جو لیڈر ہے وہ زمانت لے کر گھر بیٹھا ہوا ہے اور باقیوں کو کہتا ہے جیل جاؤ میں نے تو بیٹے کو گرفتاری دینے سے منع کیا تھا عوام کے خرچے پر جیل میں بیٹھنے کی حکمت سمجھ سے بالاتر ہے الیکشن کی تیاری کریں عوام سے رابطے بڑھائیں ماریم نواز کی کارکنوں کو ہداہر ساہوار میں مرکزی تنظیم کے جلاز میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ورکرز عوام کو مہگائی بے روزکاری اور معاشی تباہی لانے والے کرداروں کے نام بتائیں عوام کو مسائل سے نکالے میں تاریخی کردار ادا کرنا ہے جب بھی حکم ملے گا الیکشن کرا دیں گے کسی کے ساتھ انتقامی کارروائی نہیں کی جا رہی ہمارا خیال تھا کہ رفتاریاں دینے والے بہت زیادہ ہوں گے اسی لیے کچھ لوگوں کو دیگر شہروں کی جیلوں میں بھیجا گیا وزیراعلا پنجاب کا لاہور میں تقریب سے خطا موسیل نقوی نے اکبر چوک انڈر پاس اور فلائی اوور کا سنگے بنیاد رکھ دیا فراغوگی کی خلاف کرپشن اور منی لانڈرنگ کا مقدمہ ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا فراغوگی نے دوہزار اکیس میں اپنی کمپنی کے لیے ساٹھ کروڑ کی عراضی صرف آٹھ کروڑ میں الارٹ کرائی تھکا جات کے ٹینڈرز غیر قانونی طور پر ایوورڈ کرانے کی مد میں بھی رشوت لینے کا الزام ہے سندھ حکومت کا یکم مارچ سے کراچی کے مسیح دو نئی روڈز پر پیپلز پنک بس سرویس چلانے کا احنا وزیرے ٹرانسپورڈ شرجی لینا میمن کا کہنا ہے اگلے محلے میں ہاکس پہ اور دیگر روڈز پر بھی پنک بس سرویس شروع کی جائیں گی پنک بس خواتین کو محفوظ سفری سہولیات پر اہم کرے گی تعلیمی اداروں میں منشاعت کی روک تھام کے لیے ریگولیٹری آتھارٹی بنے گی انٹین آکوٹکس پنجاب نے حکومت کو تجویز دے دی آتھارٹی سکولوں میں منشاعت کی روک تھام کے لیے کارروائی کرے گی